رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلہم تتخون یعنی اللہ جل شانو فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تمہارے لئے فرض کیے جس طرح کہ میں نے پچھلے امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ تو برادران اسلام یہ مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے برگتوں اور خاص رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ جل شانو کی جانب سے زیادہ سے زیادہ برگتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے پہلے ممبر کے پہلے درجے پر خدم رکھا تو آمین کہا ممبر کے دوسرے درجے پر خدم رکھا تو آمین کہا ممبر کے دوسرے درجے پر خدم رکھا تو آمین کہا خطبے کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ جب خطبہ دینے کے لئے جا رہے تھے تو آپ نے ممبر کے پہلے درجے پر خدم رکھا تو آمین کہا دوسرے درجے پر خدم رکھا تو آمین کہا تیسرے درجے پر خدم رکھا تو آمین کہا کہ کس لیے یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے درجہ پر خدم رکھا تو میرے سامنے جبرائیل احمی آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہو جائے اور برکتیں حاصل نہ کرے رمضان میں روزے نہ رکھے رمضان میں تراویہ کی نماز نہ پڑھے رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائے تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے تو میں نے آمین کہا اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان آپ کا نام نامی اس میں گرانی سنے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ تو اس وقت میں نے آمین کہا تیسری مرتبہ جبرائیل احمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتا اپنے ماں باپ کی کفالت نہیں کرتا تو ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت میں نے آمین کہا تو برادران اسلام اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی سرور کائنار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہیں تو ہم پر واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھیجنا اسی طرح جہا ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی کفالت کرنا ہماری ذمہ داری ہے فرنہ ہم اللہ کے لعنت کے مستحف ہیں اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد اگر ہم رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے رات تراویہ کا احتمام نہیں کرتے اور نفل عبادتیں نہیں کرتے تو اس سے بھی ہمارا بڑا نقصان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لئے بدعا فرمائی ہے لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام بھیجا جائے اور خوران میں جیسا کہ رشاد ہے میں نے جو دولت دی ہے وہ میری راہ میں خرص کرو انہیں غریبوں ناداروں یتیبوں کے لئے خرص کرو اس کا بھی خیال لکھنا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں دو خسم کی عبادتیں ہیں ایک جسمانی یعنی بدنی عبادت ہے جیسے کہ ہم معمول مہینوں میں بھی پڑھتے ہیں نماز نماز ہے فرض ہے سارے مہینوں میں فرض ہے رمضان المبارک میں اس کی اور اہمیت بڑھ جاتے ہیں لہذا جس میں آپ بدنی عبادتیں بھی ہیں مالی عبادتیں بھی ہیں مالی عبادتیں فطرہ ہے زکاة ہے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ جل اللہ شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں اور اللہ کی خاص رحمتوں سے فائدہ رکھائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کو پڑھیں سنیں اور قرآن مجید کی حکام پر عمل کریں اور اللہ نے جو ہم کو دولت دی ہے اس دولت کا حصہ غریبوں کے لئے مختص کریں آمین و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین